غیر مسلم وحابی دیوبندیوں کو سلام کرنا کیسا ہے اب یہ تو آپ اس کو سمجھیں کہ جو ایسے بہتر ہی دن کیا قیل ہے ان کو آپ سلام کریں گے اب آپ نے تمیز سے پر فترہ پوچھیں دن حقیقت سلام کیا ہے دعا جواب کہتے ہیں سلام والی کیا مطلب وہ ہے اللہ کی سلامتی ہو کہنے اللہ تم کو سیحت مذہب کی اچھا رکھتے اور جملہ بڑا دی ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی ہے اب ایک بدعقید ہے جو نبی کا گستاق ہے اور آپ اس کے سلامتی کی دعا سکتے ہیں تاکہ اور تو بیٹا زندہ رہے تاکہ اور نبی کی گستاقی کریں تو بدعقیدے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے اور جانتے بوچھیں کہ یہ بدعقیدہ ہے معلوم ہیں اور اس کے کفریات اس کی بقواسات اس کے گستاقیاں بھی اپنے کانوں چھے سنی ہیں سب وہ معلوم ہونے کے بعد اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سلام کریں گے تو انہیں حکم بہت سخت لگ جائے پھر حکم یہ لگتا ہے کہ من شکتہ فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر مہدیسین اور علماء کہتے ہیں جو کسی کافر کے جس پر کفر کا فتوہ لگا ہو جو گستاق اب بدعقیدہ ہو جائے اس کے کفر اور عذاب میں اگر کوئی شک کرے تو شک کرنے والا کوئی کافر ہوگی تو بدعقیدے کو سلام نہیں کرنا ہے اور کسدن نہ کرے اگر وہ پوچھیں بھئی سلام کیوں نہیں کرے سلام کرے تو جواب مرد ہو پھر تو توبہ کرتے ہیں سننی بنیاں پھر ایک بار ہزاروں بار کتے سلام کی ایسے موقع پہ اللہ کے نبی سلام کرتے تھے اگر بہت زیادہ کہیں مطلب مشکل آگیا تو رسول اللہ کی ایک سننہ کے جو حدیث میں آیا یا کوئی بدعقیدہ یا کافر آپ کو سلام کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد کو سلام سی کے جواب نہیں لیتے یا حضور کو اگر سلام کرنا ہوتا کسی بدعقیدہ کو خطوہ گئرہ میں تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے جو ہمارے اسلام علیہ منی تباہ الگدا یہ متدر سلام ہے یعنی مطلب کیا ہوتا ہے سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیریوی کرے یعنی اگر تو ہدایت کی پیریوی کرے تو سلامتی ہے اور اگر تو بدعقیدہ گمراہ تو پہ تو تک پر سلامتی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مشروع سلام شرط کیسا تھی اسلام علیہ منی تباہ الگدا یہ سلام کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بدعقیدہ کافر کو اگر مجبوری ہو تو مجبوری ہے کہ اس سے جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے مولے کا کوئی بہت دبنگ آدمی سلام کا اگر سلام نہیں کرے جواب بھی در دشمنی پر رکھ لے گا دشمنی پھال لے گا نقصان پہنچائیں گا آپ کی مجبوری ہے کہ اس میں اس طرح کا کر سکتے ولینے میں دولہ کو سونے کی انگوٹی پہنے کو گھر والے مجبور کرتے ہیں اس پہ وضحاب فرمائے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے ہر شادی شدہ نوجوان نے ہر شادی شدہ فردنے پڑھنی چاہیے اور ساری زبانوں میں ترجمہ ہو کے آئی ہے کلکتہ بھی ملچس کو پڑھئے یہ انگوٹی اور اس کے تعلق سی ورسواری واد اس پہ میں نے بہت وضحاب سرسطہ گفتگو کی ہے سونے کی انگوٹی ملک کو سکھ حراب ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے سونے کی انگوٹی پہنے ہوئے تھے تیرے بھی شریک کی ادیس آتا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیری اولی میں تیرے ہاتھ میں چہنمی ہوگا زیور دے پھر وہ صحابی گرل نے انہیں کی انگوٹی بدلوائے تھے دوسرے دن آئے تو تامیہ کی انگوٹی پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں دیوتاؤں کا دیوتاؤں کا دیوتاؤں کا دیوتاؤں کا دیوتاؤں کا دیوتاؤں کا باتیرانے مابود تامیہ کے زیورات اپنے مابودوں پہ چھڑاتے تھے وہ دیوتاؤں میں تُجھ پہ دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے پھر وہ انگوٹی بھی بدل دی تیسرے دن جو ہے وہ لوہے کی انگوٹی پہنے ہوئے ساتھا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پر کفاروں کا پھر انگوٹی پہنے کا شوق تو حساس نہیں پھر انہوں نے اس کے یاد کہ ہم انگوٹی ہی نہ پہنو پھر بھائی اگر تیرا چیز آئے انگوٹی پہنے کا تو چاندی بھی انگوٹی بنالے اور ساڑھے چار ماشا سسکت ساڑھے چار ماشا کتنا بسار ہوتا کتاب میں کلپولیشن کرتی لیا کتنا گرام ہوتا ہمارے گرام چلتے گرام میں کتنا ہوتا ہے چاندی کی ایک انگوٹی اور ایک نگوٹی کتنی ہو ایک نگوٹی دو چار نہ ہو ایسی ایک انگوٹی مرد کیلئے چاندی کی ایک نگوٹی ایک نگوالی حلال ہے دو چاندی کی پہنے جائز نہیں سونی کی تو قطع نہ حرام ہے البتہ عورتوں کے لئے سونی کو حکم دو پہننا مستحب اور شوہر کے لئے شوہر کو خوش رکھنے کے لئے اگر وہ سجتی ہے شریعت نے سجنے رکھنے سے منا نہیں کیا فیشن سے منا نہیں کیا اسی کو امیقی فیشن بولتے اردو میں سجنہ دنیا سوار نہ بولتے اسی کو انگویس میں کیا بولتے فیشن اچھا کپڑے پہننا خوبصورت دکھنا آلہ حضرت وریمی کا رسالہ ارخوار شریعت فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی باز ازواز ایچی تھی باز اولیاء کی روزانہ اپنے شوہر دلہن کی طرح سجتی اور اپنے شوہر کے قریب آتی حجت والا پاتی ان کی حجت قریب کرتی اور دیکھتی کہ شوہر کو کوئی حالت نہیں تو پھر وہ اپنے زیورات وغیرہ متوجود کا زیادہ جو ہٹا کر وہ عبادت میں مچھول ہو جاتی تو عورتوں کو سجنا سورنا تاکہ ان کے شوہر ان کی طرح مائل ہیں یہ بھی عورتوں کے لئے نیکی بتا آئے بلکہ یہ کہ عورت گندی سندھی گھر میں رہے تو اس کو مقروح فرمائے بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر کسی دوسری عورت کی طرح مائل ہو تاکہ اور وہ عورت گھر میں گندی سندھی رہتی ہے کہ مرد کی اس کی طرح توجہ نہیں رہتی اس طرح رہتی شوہر شوہر پس انگار دائی گھر مردوں کیلئے سجنہ نہیں لیکن عجیب معاملہ دوسرے مردوں کو دکھانو تو بھر سندھ ست کے جائیں گھر میں بیسی دم سڑی پڑی رہی میاں کے لئے گندی ہے دوسرے ساف سفائی ہے سونا اور چاندی دو زیورات عورتیں پہن سکتی ہے سونے کے لئے دوسرے نہیں آج کھر وہ کیا بھولتے میکن نام نہیں آب ہے سیٹی گھول بھولتے ہمارے اس کا دوسرا ہی نام ہے نکلی سونے جیسا رہتا ہے ایمیٹیشن اس تائب کا رہتا ہورت سمجھتی ہمارے کوئی کس کیلئے دوسرا ورڈ ہے نکلی جو زیور ہوتا جو سونے کا نہیں ہوتا سونے کی طرح دکھتا ہے تامہ ہو پیتل ہو اس کے زیور نہیں پہننا عورت کو جائز نہیں بلکہ اس پر نماز مکرو تہریم ہے پیتل کے زیور پہن کے نماز پڑی کسی خاتون نے یا کیا کہتے تامی یا لوہ سانہ واجی میں نماز واجی بلہ آگا ہے وہ نماز پر باقی ہے ہست سونا اور چانیز بلکہ زیور عورت کو جائی ہے انگوٹیاں جتنی چاہے سونے ہی پہن سکتی ہے ایک سے زائد بھی پہن سکتی لیکن ملک کو سونا بھی آگا ہے اور ایک حدیث میں تو بلکہ یہاں تک آیا کہ سونے کی انگوٹی پہنے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ان کی انگوٹی کی طرف دیکھا تو انہوں نے ارسل اللہ میں نے سونے کی انگوٹی پہن گیا آپ نے فرمایا کہ مردوں کے میری شریعت میں یہ حال رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ مردوں آیا اس کا آج کے ساتھ جول بن ہمارے کلکولیشن نکالا ہے وہ 384 میرے چار گرام کی عمو اور ایک گرام جو ہوتا ہے وہ میرے صلی اللہ گرام تری دس گرام پہ ایک طولہ ہو لیتے ہمارے 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 بیتر پڑھ آلے ہمارے تین 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 چلی اتنا یاد رکھی اب بعد میں آپ کلکولیشن کر سینا میٹمیٹریس 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 نہیں ہو تین چھوٹ 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 نیلی گرام چاندی کی انگوزی اتنی مرد کو ہی زیادہ اس سے زیادہ کی زیادہ نہیں اللہ عالم سبح رسول اللہ یہ سوال یہ ہے کہ خاندان میں وہابی دیو بن نہیں ہو تو کیا کرنا چاہیے خاندان میں وہابی ہو یا دیو بن ہو کتنا ہی قریبی ہو اس سے قطع تعلق کرنی کا ہو رشتے داری کا جو بھی تعلق ہے ایمان سے تعلق ہے اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی تعلق نہیں دیکھیں میں بس آخری بار اس پہ ختم کر سے بہت وقت ہو رہا ہو نو علیہ سلام نبی ساڑھے نو سو سال انہوں جو ایمان والی تو کسٹی میں سو کر تو ایمان نہ لانے والوں میں بیوی بھی بیٹا بیٹا ہو کر بھی ایمان نہیں لائے بیوی ہو کر بھی ایمان نہیں آئی اب بیوی سزادہ کوئی قریب کا رشتہ ہے مجھے بتائی بول یہ آپ تو اس میں لگے چچا ہے یہ تایا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ تو بیوی ہے سزادہ بیٹے سزادہ کوئی رشتہ ہے باپ کی سب کا رشتہ کیا ہوتا ہے بیٹا باپ کا رشتہ بیٹا ہی مان کی جب باری توفان آیا تو ہوا یہ کہ سب طرف پانی پانی تھا پھر نوح علیہ سلام جو سوار تھے کشتی میں آجا آج اللہ کے فضل و کرم دی بیوی کشتی رہی جو اس میں سوار ہے وہ بچے گا جو اس سے جدہ ہے اس سوار دی وہ حضا بیٹے نے کہا کہ میرے باپ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا وہ اوچھا تیلہ بھا جاؤں گا وہ پانی نہیں وہ ٹیلے پہ چڑھنے لگا بارش پڑی پانی برس رہا پانی برس تیلے تک آیا آخے میں دھوپنے لگا وہ جب دھوپنے لگا گھتر خانے لگا بچنے کیلئے کوشش میں لگا ہوا حضرت نو نے دیکھا بیٹا کا محمد تھی رحم آگے آگے اللہ کو انہوں کو پہ تنہیں پارا نمبر بارہ ہے آیت چھو واری سو پہ تا رب اشار فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور نو نے اپنے رب کو پکار اور ارس کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا من اہلی میرا دھر والا دو رشتے بتائیں نو کیا کرے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا دھر والا ہے کیا مطلب تھا اے پروردگار میرا بیٹا بچائے میرا دھر والا ہے میرا خاندان اسی تے چل لائے بے شک تیرا وعدہ سچا ہے مگر تو یقمت والا ہے حکم والا تو قادر ہے میرا بیٹا بچائے اور رب نے کہا جوا دیا تاری جمیل والی بوجی نہیں تھی ایک دوسرے کے لئے گجائی شخص اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو لے لو بیٹے کو کشتی میں بچا لیں گے وہ اپنے عقیدے پر رہے ہے اللہ نے فرما تو قرآن نے نبی کی اولاد کو نبی کی اولاد تصفیم نہیں کیا جب وہ اقیدے نہ ہو سہی جب نو کا بیٹا یوں کا نہیں ہو سکتا بد عقیدی کی بنی پر آپ اور ہمارے اور آپ کے رشت رہو بھی کی حیث ہوتے اور برانی عزیز باز ہے تو کہتا ہے پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت دیویس کو اولیاء دوست نہ سمجھو اپنا قریبی نہ سمجھو اپنا عزیز نہ سمجھو تب اِلِ اِسْتَحَقْبُ الْقُفْرُ عَلَى الْإِمَان اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو بسر کریں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأَوْلَائِكَ اَحْمَ الظَّالِحُونَ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کریں ان سے تعلقات رکھیں تو اپنے آپ پر ذل کریں تو یہاں قرآن نے بتا دیا ہے کہ باپ کو باپ نہ سمجھو بیٹے کو بیٹا نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو بسر کریں اور یہ قرآن عظیم ہے یہ کوئی یہاں پر میرا کلام نہیں ہے یہ کہتے ہیں اگر انداز کریں چھوڑو یہاں لے تو پہتی رہے یہ وہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اور اگر ایمان نہیں تو ترم مسلمان نہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین بل سکامت عطا فرمائیں سوال ہی ہے بھی کسے میں تک جلتا جلتا ہے نہیں مجھے حرد نہیں ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ وہ حقنا گئے لوگ حقنا گئے مجھے کوئی حقی نہیں ہے آپ پوچھیں ہمارے پیارے آقا میٹھے نومد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہچا تھے اس لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب وہ اگرمہ پڑھنے سے پہلے ہی دنیا سے بخصہ کیے اب آپ تعالیت کی بارے پاس کریں اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا آپ ان کے ساتھ گجران اور اسلام کے بہت خدمت عائل کی ہے تو ان کے وارے میں مطلب کیا آپ کیسی سوچ رکھیں دیکھئے جذبات سے کام نہیں چلتا ایمان اور کفر دولوں ایسی چیزیں ہیں یہ تھوڑا سب پہلے تمہید کو سمجھیں تو مسئلہ آپ کے سمجھ سے اچھی طریقے سے کفر اور ایمان دولوں کے لیے دلیل اپنا تائی چلیں زن اور قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کا ایمان صابق ہوتا ہے اور زن اور قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کا کافر نکلیت کیا جیسا ہے کفر کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تک کسی کا کفر آفتہ اس کا زیادہ روشن نہ اس کو کافر نہیں کیا ایمان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب تک اس کا ایمان آفتہ صدادہ روشن اور واضح اس کو مومد نہیں کریا اس تعلق سے متعلق کے کفر اور ایمان کو لے کر علماء میں بظاہر اختلاف ہے لیکن جمہور کا جمہور کہتے ہیں میجورٹی بڑی تعداد اور کسی تعداد کسی تعداد کا یہ موقف ہے کہ متعلق ایمان نہیں لائے اور ان کے کفر پر تو دلائم ہے وہ بہت مضبوط ہے قرآن سے بھی ان کے کفر کے تعلق سے کچھ آئیتے آئی ہیں اور ہمارے حدیث کی جو مرتبر کتابیں ہوتی ہیں جو سب سے عالی دردی کتابیں جیسے بخاری مسلم اربیزی ابو لاہو نسائی ابن اماجہ مسند احمد صنف ابن ابی شہبہ مسند ابن عبد الرزا اور طورانی الماجم القبیر الماجم العصار شاہب العیمان ایسی کئی کتابیں ہیں جو مرتض حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں ان تمام کتابوں میں رسول اللہ سے اور حضرت علی سے یہ حدیثیں آئیے ابو سالی بھی ایمان دیکھئے ہیں اب جو ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ سواقیات کی بنیاد پر قیاس کی بنیاد پر زن کی بنیاد پر نقاط کی بنیاد پر بھی ایسا ہے تو ایسا اس سے ایمان ثابت کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ میں نے کہا زن اور قیاس پر ایمان ثابت کرتا بلکہ اصول محدثیم کے نظری کہ روایت کے مقابلے میں حقایت قابلے قبولی اب روایت اور حقایت کا فرق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں جیسے کہ روایت اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کسے آئی حدیث میں آیا جیسے حدیث میں آیا روایت میں آیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے ایک مثال جو رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے یہ ہے روایت ایک صاحب کہے ہمارے پیروں مرشد کھڑے ہو کر پانی پیتے سے یہ ہے کائیت اب آپ کو بتائیے کہ اور کون تھا حجد بننے گا رسول اللہ کی حدیث بننے گی کہ پیر صاحب کا عمل بننے گا اب وہ تعلیم کے خوبوں پر رسول اللہ کی فرامی ہے اور ایمان کی جو دلیل بیان کی جن علماء نے انہوں نے واقعات کی بنیاد پر ایمان صاحبیت کرنی کچھ کیا اور ان کے دلائے لیتی آئی کمزور اب اتنا وقت نہیں کہ تو میں تفصیلی گستگو کروں بس دو چار باتے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے بخاری شریف ہمارے ہاں قرآن کے بعد سب سے مہتے اور اتکام مانی جاتے ہیں اس کے اندر بعض آفتہ حدیث ہے کہ جب ابو تعلیم کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ آپ کے چچا کے پاس آئے کہا چچا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں میں تیرے ایمان کا زامن بن جاؤں یعنی یہ گنیا ہی تھی اپنے چطہ پھو کہ اگر محمد و رسول اللہ نابی کہا تو میں تب بھی ایمان کا زامن بن جاؤں گا اور میں اللہ سے تیرے لیے حجت کروں تو ابو جہل غضبہ شعبہ وغیرہ کچھ مشرقی عیادت کیلئے آئے بھی تھے ابو تعلیم کے تو حضور نے ایک آت ابو جہل نے مداخلت کی اور ابو تعلیم نے کہا کہ ابو تعلیم کہ اب نے باپ دادوں کے مصف اور دین کو چھوڑ دوں گے ابو تعلیم نے کہا کہ اگر مجھے اندیشن نہ ہوتا تو موت کے بعد اہلِ عرب یہ اگرام لگائیں گے اور یہ مجھ پر عید ذہر کریں گے کہ موت کی سختی نے ابو تعلیم کو دین بدلنے کے مجبور کر دیا تو میں تیرا جیس پھلڈا کر دوں گا میں اپنے باپ دادوں کے مطلب اور اس وقت ان کا انتقال ہوگی پتہ چلا کہ وہ آخری وقت میں ملونے کلمہ نہیں